لیکن یہ سمجھ لینا کہ ہمارے پیر صاحب نے جو فرمایا وہ حرف آخر یا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے استاذ نے جو فرما دی وہ حرف آخر کسی استاذ یا کسی پیر کی بات حرف آخر نہیں ہے ہمارے علماء عرشت صاحب علیہ الرحمت و رضوان فرماتے تھے ان جلسوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں انہی جلسوں سے جو دینداری بچی ہے وہ باقی بھی اور انہی جلسوں سے نقصانات بھی ہے آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بعض نو عمر مقردین ہیں جو دیس ہزار تیس ہزار وہ لیتے ہیں حالانکہ ان کی کوئی بہت اہم صلاحیت نہیں ہوتی تو ہمارے یہ بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا شاعر جو ہیں کہ ایک رات کا اچھا خاصہ لیتے ہیں یہ بچے جو پڑھتے ہیں تو یہ سب سنتے ہیں دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے نو سال پڑھائیں گے تو ہمیں دس پندرہ ہزار ملے گا مہینے میں اور ہماری قوم تقریر کرنے پر اگرات میں اتا دے دیتی ہے اس وقت جامعہ شرفیہ کا منصوبہ بنائے تو جب آپ کا ویسال ہوا تو کتنی امارتی سینٹرل بلڈنگ تھی ہے اس کی اوپر والی چھت غالباً نہیں لگی تھی دوسری پندر کی ایک خاص طرق تھا آج آپ دیکھئے کتنی امارت بنی ہوئی ہیں خاص کر ایسے فتاوے یا استیفتہ جو کفر و غیرہ سے متعلق ہوں ان کو ہر قصو ناکس سے بھی نہ پوچھائیں بلکہ ایسے خدا ترس عالم دیل سے پوچھائیں مفتی سے پوچھائیں جو ان کے اندر تفقہ ہو اور دیل کا دکت سمجھتے ہیں حضرت سربرالہ صاحب کو دیتے ہیں انتہائی سادگی کے ساتھ رہتے ہیں حضرت مصباحی صاحب کو دیکھتے ہیں کتنے علوم و فنوم کے وہ جامع ہیں لیکن آپ دیکھیں ایک ایسی سادگی ہم لوگ تو کچھ ان کے مقابلے میں کچھ تھاٹ بات بھی رکھتے ہیں تو دیکھیں آدمی کسی کی غریبی تو نہیں دوکتا سکتا میر غریب تو بھی جانب اللہ لیکن جہالت دور کر سکتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ حضرات پر خیر ہوں گے ناظرین اکرام میں آپ کا میز بان پر بستوی ایک نئے پورڈکاشت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہیں اس پورڈکاشت میں علماء شورہ پیران اکرام اور علماء اکرام کا انٹرویو لیے جاتے ہیں اور ان کے حالات زندگی پر بات ہوتی ہے اور کچھ ہم سوالات ہوتے ہیں ناظرین اکرام آج کی اس انٹرویو میں آج کی ہمارے پروگرام میں جو ہماری شخصیت ہیں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں جی ہاں یہ کہ لیا جائے کہ آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وستاز العلماء خطیب ایشیا ویورپ حضرت علامہ مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ جن کا تعلق الجامت الاشرفیہ سے ہے جی ہاں حضرت تشریف فرما ہے آئیے ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریہ سے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کریں پوچھیں حضرت سب سے پہلے تو ہماری جتنے ناظرین ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ مرید کس سے ہیں میں مرید ہوں حضور احسن العلماء سید مصطفی حیدر حسن علیہ الرحمت الرزمان سے جو حضرت امین ملت مدد اللہ علی کے والد بزرگوار اس وقت جس وقت میں بیعت ہوا تو وہ مہاری علیہ شریف کی خانقہ کے سجادہ نشین تھے میں اسی علاقے میں رامپور پہلے پڑھاتا تھا جو وہاں سے آنے لگا تو کسی سے بیعت نہیں تھا اس وقت تو میں نے غور کیا تو دل نے ہی کہا کہ حضرت سے بیعت ہونا چاہیے ویسے بھی ہمارے والدہ صاحب اور والدہ سید الرحمہ علیہ رحمت سے بیعت ماشاءاللہ تو ہمارا پیر خانقہ ہوئی تھا تو اس لئے میرے خیال سے اللہ تعالی نے دل میں ہی ڈالا تو ہمارا راشریف جا کے حضرت سے بیعت ہوئے آپ کا آبائی وطن کہا ہے آبائی وطن ہمارا پہلے زلہ بستی پھر بعد میں وہ سندھ کا بھید نگر ہو گیا اس میں ایک دیہات ہے پکری آرازی اسے سے پکری کے نام سے مشہور ہے پکری آرازی میں ہمارا گھر ہے اور کاغذات کے مطابق تقریبا انہی سو سکتر میں ہماری پیدائش در جائے آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں کہنا چاہیں گے کہ کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کب آپ کی فراغت ہوئی ابتدائی تعلیم تو قائدہ بغدادی ہم نے سسوہ بازار سے شروع کیا اس وقت ہمارے ہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا پھر ایک صاحب کا مکان بنا تو اس میں مدرسہ شروع ہوا ہمارے ایک استاذ آئے حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب جو جامعہ شرفیہی سے فارد انہوں نے قائدہ سے لے کے ہمیں فارسی تک پڑھائے اور عالم ہونے کی راہ جو ہے انہوں نے ہی دکھائی ابتدائی کتابیں پڑھائی عبدو کی کافی محنت کی انہوں نے ہماری آبادی میں آج وہ نہیں ہے پھر ہم لوگ قریب کے مدرسے میں بشڈیلہ ایک جگہ ہے داراللوم اہل سنت تدریس علیہ السلام بشڈیلہ وہاں داخلہ اس وقت آنے جانے کی سہولیات بالکل نہیں تھی پیدل جاتے تھے میرا خیال یہ ہے ہمارے یہاں سے دس بارہ کلو میٹر تو بہرحال ہوں گا پیدل جاتے تھے برسات میں تیر کے جاتے تھے نالے جب پڑھتے تھے تیر کے جاتے اور اس وقت تو علم دین کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بچے تھے بچپن میں اتنا احساس نہیں ہوتا لیکن پانچ سال تک وہاں ہم نے تعلیمات سے اولا سے لے کے رابیہ تھا اس وقت پانچ سال علی صاحب تھا حضرت مولانا ایجاز صاحب علیہ الرحمت و رضوان صدر مدرس تھے اور اسعظام حضرت مولانا قازیم علی صاحب قبلہ علی رحمہ حضرت مولانا عزیم الدین صاحب علیہ رحمہ حضرت مولانا مصار صاحب باہیات حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ابھی ماشاءاللہ باہیات ان حضرت سے علم الدین حاصل کیا پھر وہاں سے مبارک پورا گئے جامعہ اشرفیہ جامعہ اشرفیہ میں چار سال پڑھے پھر انیس سو ستاسی کے فارغ انیس سو ستاسی انیس سو ستاسی کے آخر اور ستاسی کے شروع فارغ ہو گئے پھر اس کے بعد سے تدریس کا سلسلہ شروع ہوئے اب جامعہ اشرفیہ میں کب سے خدمت انجام دے رہے ہیں جامعہ اشرفیہ میں انیس سو نوے میں آئے شبوان سے اور نوے سے اب تک یہ دو ہزار چوبیس چل رہا ہے پڑھا رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ بہت سارے بچے پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں خوشی ہوتی ہے ہم قریب ہی میں پڑھاتے تھے لیکن جب یہاں سے خط پہنچا تو والی صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ جاؤ پڑھاؤ اشرفیہ کے لئے ہم آپ کی جدائی برداشت کر سکتے ہیں تو آ گئی اس سفر میں سب سے زیادہ ہمارے والدین کی خوشش ہے آپ نے پوچھا کہ آپ نے کتنی مشکت برداشت کی تو صحیح بات یہ ہے کہ مشکت ہے ہمارے والدین میں برداشت کی ہم کو نہیں مشکت برداشت کر دیں غریب گھرانے سے تھے لیکن انہوں نے ہماری ہر ضرورت کو پولی کیا اللہ انہیں بری پر حکم فرمائے ہم کو کوئی تکلیف نہیں انہوں نے دیا جب ہمیں ضرورت پڑی پیسے کی اور آنے جانے کی کسی سہولت کی تو جب میں سر آیا انہوں نے فراہم کیا اور الحمدللہ دین کی طلب میں کوئی ایسی دشواری نہیں پیش آئی جس کو ہم ذکر کریں اور اللہ تعالی نے سفر بہت آسان فرما دیا آپ درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں اس کے بعد ایک طرف آپ خطابت پورے ہندوستان اور بیرونی مشکل میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو خطابت کرنا آسان ہے یا درس و تدریس کا کام یہ دونوں میں سے کون آسان آپ کو لگتا ہے دیکھئے درس و تدریس تو اہم کام ہے خطابت تو اس کے مقابلے میں جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے مشکل تصنیف ہے پھر اس سے کم تدریس ہے پھر اس سے کم تقریر ہے تقریر سب سے آسان ہے آج کل تقریریں لوگ گھر بھی رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کوئی ضروری نہیں آدمی بہت پڑھا لکھا ہو تقریریں تو لوگ بڑی دیکھنے بڑی شاندار کرتے ہیں پڑھانا یہ بنیادی کہا ہے اگر مدرسوں میں تدریس نہ ہو پڑھایا نہ جائے تو یہ تقریر کرنے والے کہاں پیدا ہوں گے صحیح بات یہ ہے کہ مدرسوں ہی سے تقریر کرنے والے مقررین اسادزہ مدرسوں میں پڑھانے والے مسجدوں میں امامت کرنے والے آئیمہ رمضان میں ترابی پڑھانے والے حفاظ بلکہ بہت ساری خانقاہوں کے صاحفزادگان بھی پڑھتے ہیں بعد میں وہی سجادہ نشین ہوتے ہیں تو گویا اس زمانے میں جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ مدرسہ امام بھی بناتا ہے حافظ بھی بناتا ہے عالم بھی پیدا کرتا ہے مقرر اور خطیب بھی پیدا کرتا ہے مدرس بھی پیدا کرتا ہے اور پیر بھی پیدا کرتا ہے تو اگر آپ غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ مدرسہ پنیا دی چیز اور پڑھنا پڑھانا یہ پڑھانا تو بڑی سعادت کی بات ہے استاذ ہونا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعستو معلمہ میں معلم بنا کے بات بھیجا گیا سکھانے والا استاذ تو اگر ہم پڑھا رہے ہیں تو گویا اپنے نبی کی سنت پر حمل کرتا ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور پڑھانے والے لوگوں کو اپنی سعادت بندی سمجھنا چاہیے تقریر کرتے ہیں لیکن وقت نکال کے اپنے حساب سے کرتے ہیں جی کی تدریس کا زیادہ نقصان نہ ہو کوشش کرتے ہیں اتنی دور جائیں کہ صبح پڑھائی کے وقت آ جائیں اس کو ترجیح دیتے ہیں علاقے میں علاقے کا زیادہ حق ہوتا ہے تو اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ علاقے میں جائیں پھر رات ہی میں واپس آ جائیں ابھی رات ہی میں گیا تھا چاہگیر گنج اس سے پہلے یہی آدم پڑھ ہی زلے میں گیا تھا تو رات میں ایک ساڑھے بارہ ایک بجے واپس آ جائیں تو سو بھی لیتے ہیں تو تقریر کرتے ہیں لیکن اصلے مقصد جو ہے وہ تدریس ہے ملک بھر میں جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو بڑے مدرسوں سے جوڑ کر رکھیں تو تعلیمی میار میں کتنا فرق بڑے ہاں آپ کا سوال یہ بہت اہم ہے مدرسے اگر بڑے مدرسوں سے جوڑے رہیں کوشش کی تھی جس کی اشرفیہ نے حساب بنایا تھا اس کے لیے سفر بھی کیا تھا ہمارے بزرگوں نے اور کیس سارے مدارس بربوط رہیں ایک دوسرے سے جس قد کے ہیں لیکن کچھ مدارس نے تو اس پہ عمل کیا کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں نساب تو الحمدللہ بچے وہاں سے اچھی صلاحیت کی نکل رہے ہیں لیکن جس بھی وجہ سے وہ عمل نہیں ہو سکا اس پہ بھر پور سو فیصد لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں بھی مربوط ہے اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری لوگ نمہائیں پڑھائیں محنت سے اور بچوں کی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت کریں تب بھی خاطرخواہ فائدہ ہو سکتا ہے یہ اور بات ہے مربوط رہے تو فائدہ منظم ہوگا اور زیادہ ہوگا آگے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کیا ہمارے ادارے میں الگ شعبے پر کام نہیں کیا جا سکتا ہے کہ شعبہ حدیث کا الگ ہو پھر اس کے بعد نوکہ الگ ہو جس طرح سے کالیجوں میں ہوتے ہیں اس طریقے سے اگر کر دیا جائے تو بہتر ہو گیا یا جو پہلے سے ہے وہی بہتر ہے نہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہے الحمدللہ دیکھئے ہمارے یہاں بچے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں مزید اگر پڑھنا ہے تو کسی ایک خاص شعبے میں وہ داخلہ لیتا ہے دو سال کا کورس ہوتا ہے تحقیق کا وہ تحقیق فی الحدیث ہے تحقیق فی الادب ہے تحقیق فی الفقہ ہے پشکی افتاح ہے تو آپ نے جو سوچا ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان ہی میں جیسے مالی یہ نو سال کا کورس ہے اس میں عالمیت تک سادسہ میں تعلیم ہو جاتی ہے پھر دو سال اور رہ جاتا ہے اس سادسہ کے بعد اگر لائن وہ اپنی در ادھر بدلنا چاہیں اگر اس پہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہ قابل غور بات ہے اہل مداری سے اس پہ غور کر سکتے ہیں اور یہ چیز قابل غور ہے فائدہ ہو سکتا ہے بچوں کی صلاحیت دیکھ لیں جیسی صلاحیت ہوں وہ ایسا مشورہ دے لیں بعض بچے بہت اچھے ہوتے ہیں تو ان کی صلاحیت اور مزاج کے مطابق اگر کام پہ لگائے جائے تو وہ کام کے حق ساتھ ہیں تقریر کن لوگوں کو کرنی چاہیے پیشاور مقررین اور درسگاہی مقررین میں کیا فرق نظر آتا ہے بڑی اہم بات آپ نے پوچھی ہے چیزیں بڑا سبھال کے بولنا پڑتا ہے تقریر کس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے اس میں کیونکہ ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو اس میں ہے اور ماشاءاللہ دین کا کام بھی ہو رہا ہے ان سے اور کچھ ان کا بھی کام ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھئے سب مدرسے ہی پہ نہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ مدرسین جب تقریر کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں پڑے لکھے ہوتے ہیں اور کوشش ہی رہتی ہے کہ کہیں سے کچھ مطالع کر کے وہ بیان کریں تو ان کی تقریر کا رنگ کچھ ہلک ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے یا معمولی پڑھا لکھا ہے تو اس کو تقریر تو شرعان پہ سے بھی نہیں کرنا چاہیے جتنی معلومات سے زیادہ بہتی قبولت نہیں ہے اور جتنی ہو اتنے ہی میں آدمی گفتگو کرے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں سے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دونوں میں فرق تو ہے اور میرے خیال سے یہ تقریر کی طرف جو بے بڑے لکھے لوگ یا بڑے لکھے لوگ بھی متوجہ ہو گئے اس کو اگر آپ غور کریں گے تو ہم ہی لوگ ہیں یعنی ہم ہیں ہماری عوام اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی ضرورت مند ہوتا ہے اور تدریس میں ایک مہینہ اوپڑھاتا ہے تو مشکل سے لوگ اس کو دس پندرہ ہزار روپے دنکھا دیتے ہیں بیچارہ پھر سنتا بھی ہے ناظرم صدر صدر صاحب کی اور تب کہیں جا کے اس کو پندرہ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بہت ہو گیا بیس ہزار آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بعض نوامر مقردین ہیں جو پتیس ہزار تیس ہزار وہ لیتے ہیں مجھے میں حالکہ یہ ان کی کوئی بہت اہم صلاحیت نہیں ہوتی تو ہمارے یہ بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا شاعر جو ہیں ایک ایک رات کا اچھا خاصہ لیتے ہیں یہ بچے جو پڑھتے ہیں تو یہ سب سنتے ہیں دیکھتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے نو سال پھر پڑھائیں گے تو ہمیں دس پندرہ ہزار ملے گا مہینے میں نان پڑھ لیں گے تو ایک رات میں اس سے کہیں زیادہ ملے گی ہم کسی کے دباؤں میں بھی نہیں رہی تو یہوں سمجھئے کہ بعض اعتبار سے یہ چیزیں ہمارے درسوں تدریس کے لیے نقصاندے بھی ثابت ہو رہی بہت گہرائی میں جائیں تو یہ محسوس ہوگا کہ بچے ہمارے بجاہ پڑھنے لکھنے کے وہیں چیزوں میں زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ یہ نام سری سیکھ لیں اور تبریس سیکھ لیں اور نات پڑھنا سیکھ لیں اور یہ سب کاموں میں اپنا ایراد توران کی بول کے اپنا ایکات گھنٹے میں پیسے بنا لیے چلیں تو یہ بھی ہے مسئلہ لیکن بہرحال چاہے ہو درسگاہ کا ہو چاہے درسگاہ کا نہ ہو مخلص تو ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا مخلص ہے اپنی قوم کا جماعت کا عمد مسلمہ کا تب تو اس کی تقریر سے کچھ فائدہ ہے ورنہ کیا ہے جو سب ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے علامہ عرشت صاحب علیہ الرحمن علیہ الرحمن فرماتے تھے ان جلسوں کے بارے کیا کریں انہی جلسوں سے جو دینداری بچی ہے وہ باقی بھی اور انہی جلسوں سے نقصانات بھی ہے تو کچھ کہہ بھی نہیں پاتے چونکہ آپ کے ہاں تو کوئی تنظیم بھی اپتو دعوتی اسلامی کے لوگ ہیں کچھ بہران دعوت و طبلیقہ کام کر رہے ہیں اللہ اپنی جلسے خیر لیکن بازابتہ کہاں ہے تو انہی جلسوں ہی سے عوام کو کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا ابھی وہ نہیں لانے بات ہے جو بھی لزا مل رہی اور تو ہم نہیں جا پا رہے ہیں تو کچھ فائدہ بھی ہو رہا اور اگر دیکھا ہے تو جلسہ کرا کے لوگ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں نوخصان بھی ہو جاتا ہے نوخصان بھی ہی مانا میں ایک چھوٹا سا ادارہ اس کی خدمت کرتا ہوں بچیوں جی لیلا میں دیرتا ہوں بعض علاقے بہار کے جیسے سیتہ مڑی ہے اور دن نائپال کا علاقہ ہے مدوبنی ہے دربنگا ہے مظفر پور کے بھی کچھ علاقے ہیں اس علاقے سے آپ کے سیوان گوپال کا چھپرا ہے چمپارن ہے ہوتی ہاری جس ان علاقے میں میں دیکھتا ہوں روز جلسے ہوتے ہیں عمومت جلسوں کے سیزے اور ایک جلسے پہ لاکھ روپے لوگ سرف کرتے اور اس علاقے سے ہمارے یہاں بچیاں آتی ہیں داخلے کے لئے تو وہ قرآن شریف بھی ناظرہ نہیں پڑھاتے جبکہ وہ آتی ہیں عالمہ بڑھیں تو ہم ان کے والیس جو لاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بچی قرآن شریف بھی نہیں پڑھ پا رہی یہ تو ابھی اس قائدہ پڑھانا پڑھے گا اسے مندرسہ اس لیے نہیں ہے اس میں تو عالمیت کی تعلیم ہوتے تو آپ اسے لے جائیے جب ناظرہ پڑھا لیجئے گا دنیا پڑھا لیجئے گا تب آئیے گا تو یہ کہ ہفتے رہ جاتے ہیں روتے ہیں نہیں جاتے ان قائدہ اور سپارہ پڑھنے والی بچیوں کا بھی داخلہ کرتے ہیں مجبوراً ان کے رونے اور سمجھاتے بھی ہیں اس علاقے میں جلسوں میں جانا ہوتا ہے تو سمجھاتے بھی ہیں تقریب میں کہ دیکھو بہت زیادہ پیسے ان جلسوں میں نہ سارف کر کے تمہیں ایک جلسے کا جو خرچ ہے وہ ایک مدرسہ قائم کر دو بچیوں کا کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہاشتل والا ہو چار پانچ گاؤں کے درمیان ایک کھول دو کرائے کی بلڈنگ سے کھول دو تو اتنے پیسے میں آپ کی سال بھر کی تعلیم مر آپ کی پچیاں پڑھ لیتے جاہل نہیں رہے پھر کہیں آپ باہر پہ جو داخلہ ہو جائے گا ان کا ایک سلسلہ ہو جائے گا انگلائن مل جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگ بنیادی کام نہیں کرنا چاہتے اور ایسے کام میں زیادہ لذت ملتی اس میں ہوں ہاں ہوں کچھ نام ہو وہ پیسے بھی دیں گے لائن لگا کے نون بھی باٹیں گے تو ان سب چیزوں میں وہ ہائی لائنٹ ہوتے ہیں مجھے سمجھ جاتے اور یہ بنیادی مدرسہ قائم کرنا اور اس کو چلانا اور اس کے لئے تگو دو کرنا اس میں کوئی خاص شورت نہیں ہوتی تو اگر سوالات کی طرف بڑھتے ہیں جسے آپ کو خطیب ایشیا اور یورپ اکثر اشتہاروں میں لکھا ہوتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا باہری ملکوں میں بھی جانا ہوتا ہے تو کن کن ممالک میں اب تک آپ کا دورہ ہو چکا دیکھئے اب لکھنے والے تو پوشٹر میں بہت کچھ لکھتے تو جی بھائی اس کے ذمہ دار تو کہیں کہیں بنا بھی کرتے بات میں لیکن اب لوگ لکھ دیتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے ہمارے لئے سب سے بڑا احزاز مستاز جامعہ صرف باہر جا کے کوئی تقریر کر دی تھی تو اس میں کون سی بہت فضیلیت کی بات سن دو ہزار میں ہم کولمبو گئے تھے حضرت شارع بخاری مفتی شریف الاخصہ اللہ الرحمن نے بھیجا ان کی دعوت آئی تھی اس میں تو طبیعت کچھ ان کی ناساز رہتی تھی تو ربی اللہ شریف کا موقع تھا وہاں ہمیں بھیجتے بلکہ بات چیت کر لی تھی اسے سوانے میں ان کا انتقال ہوگی اسی مفتی شریف الاخصہ ابھی ہم گئے نہیں تھے وہاں ان کا انتقال ہو گیا تو ہم سمجھے شاید حضرت نے بات میں فرمایا تھا تو آپ آئیے تو خیر ہم چلے گئے تو تقریبا وہاں ڈیڑھ مہینہ رہے اور تقریبا میں سمجھ 35 30 تقریر وہاں لگتا لگتا نہ صحیح لیکن وہ پھر 11 دن وہاں ہوتی ہے قلمبو جو مین شہر ہے بالکل قلب شہر میں وہاں سنی میمن حنفی مسجد ایک ہی مسجد حنفی ہوگی تو وہاں وہ میمن لوگ ہیں پروگرام کراتے ہیں تو اس میں گئے تو پہلا ملک سے باہر دولت جو حضر شعر بخاری آلہ رامہ کے بھیجنے سا پھر اس کے بعد سن 2002 کے آخیر میں پہلی بار ہم امریکہ گئے ہمارے اس بحیس آپ کے بھائی ہیں مفتی آمد القادری صاحب مدازل اللہ 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 سہت میں پھر دے تو انہوں نے بلوایا اور رمضان شریف میں ہم گئے تو وہاں پھر وہاں سے ڈیلس سے سن فرانسس کو جو تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے کے مسافت پہ ہے ہوائی جہار سے دو گھنٹے وہاں گئے پرگرام محافی جی کی لوگ کافی ہیں ان سے متعارف ہوئی کافی اچھا لگا پھر بقرائی میں ہم وہاں نماز پڑھانے گئے ان لوگوں نے بلائے پھر آئے انڈیا چلے آئے پھر گئے اس کے بعد تو آنا جانا بہت لگ رہا بلکہ اس دن ہم وہاں رہے وہاں امامت بھی ایک شہر تھا جس میں مسجد نہیں تھی اور بھی لوگ تھے ایسا نہیں ہماری صرف کوشش تھی وہاں سینٹر چلنا تھا اس میں جمعہ ہوتا تھا ہم نے کہا نہیں صرف جمعہ سے کم نہیں چلے پنج وقت نماز بنا چاہے تب ہی لوگوں سے ملاقات ہوتی اور اسلام ہوتی تو کوشش کی گئی گوروں کا ایک ہوتل تھا جو کئی سالوں سے بند تھا بہت بڑا ہوتل تقریبا تیری کڑ میں تھا تو اس کو الحمدلللہ خرید آگئے اور خرید کر کے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا آج بھی آپ سرچ کریں گے تو مکہ مسجد کے نام سے دیکھیں مکہ مسجد اس پہ سرچ کریں گارلین مسجد تو اب بڑی خوبصورت مسجد ہو گئی اس میں تقریبا 233 کار کھڑی کرنے کی پارکنگ ہے پارکنگ بہت ضروری ہوتی ہے پارکنگ کے مسجد کا فرمیشن نہیں تو مسجد کا کام ہوا الحمدللہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے نام سے ایک دار اللہ کی شروعات کی گئی ہم تو چلے آئے شروعات کر لیکن حضرت مفتی احمد القادی صاحب مد اللہ علی نے اس کو پائے تک میل تک پہنچ اور ماشاء اللہ نوری مسجد اور دار میں ایک ساتھ آج وہ ہیں وہ کام کر اور بھی کئی لوگوں کو بلوایا بھی گیا اپنے اس علاقے کے بہت سے علمہ گئے آج ہیں وہاں ماشاء اللہ مذہب احل سنت کی فرمات انجام دے رہے تو یہ کوشش ہیں آپ نے پوچھا تا کہ تقریر وہاں کرتے ہیں دیکھئے وہاں ہم لوگ تو کوئی انگریزی میں ایسے ماہر نہیں تقریر کرو وہاں اردو سننے والے پرانے لوگ ہوتے تو ہم لوگوں کی زیادہ تر جو ہمارے سامین ہوتے وہ ایشیا ہی کے لوگ ہوتے جو اردو سمجھتے اور انڈیا کے ہوتے مغلہ دیس کے ہوتے کچھ اغبان سار کے ہوتے کچھ قریبی موال ہوتے سب ہوتے اور وہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور ان کو اردو میں اچھی لگ لیکن اب جو ضرورت ہے وہ میں اپنے علماء کرام سے ارز کروں گا آپ کے انٹرور کے واسطے سے اب جو بھی جائے باہر انگریزی میں تقریر کرے تب ہی اس کی صحیح وزیرائی ہو سکتی اور اس کی خدمات ہم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ضرورت حقیقت میں انہی وہ لمدی ہے کہ جو انگریزی میں بیان کر سکیں سمجھا سکیں اور ان کو قدرت مگر ان سب کے ساتھ میں نے یہ محسوس کیا کہ باہر جانے والوں کے لئے ضروری ہے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کیونکہ میں نے محسوس کیا بڑے بڑے لوگ گئے اور اس نیت سے گئے کہ پیسہ کمانا دولت لانا ہے تو پھر ان کا بھی کام کوئی خاص نہیں ہوا لیکن دین کا کام ان سے نہیں ہوا لیکن اس نیت سے جائیں کہ ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے تو ان کی بھی ضرورت ہے اللہ پوری فرماتا ہے لیکن پھر ان سے دین کا کام ہوتا خوددار وہ ہوتے ہیں تو لوگ ان سے چھوڑتے ہیں اور جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کچھ چاہتے ہیں کچھ مانتے ہیں گشارے سے کنائے سے کچھ سراحت مانتے ہیں تو پھر لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں اور کہوں گا لوگوں سے کہ ایسے لوگ جائیں باہر جو دین کے لئے جائیں اگر روپیہ پیسہ کٹھا کرنے کے لئے نظرانہ بٹوڑنے کے لئے جائیں تو پھر اس کو اپنی اپنا ذاتی کام سمجھ اس کو دین کا رنگ نہیں دینے چاہے مدارس اسلامی میں دینی علوم کے ساتھ دنیا علوم یعنی خاص طور پر انگریزی کی کتنی ضرورت ہے مرانہ صاحب یہ تو سوال بہت پہلے ہو چکا ہو رہا جواب بھی لوگوں نے اس کا عمل دے دیا ہے یہ تو پوچھنے اور کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انگلیس انٹرنیشنل جبان قدم قدم پر اس کی ضرورت پڑتی اور تو آپ کو صرف انگریزی ہی نہیں زبان کی حد تک بہت سارے سبجیکٹ ایسے جو بنیادی ہے کی وہ پڑھائے جائیں وہ بھی ضرور ہمارے تاکی علماء جو ہیں یہ بہت ساری چیزوں کی معلومات رکھ ہیں ہماری قوم کو دیکھ جا رہا ہے ہماری قوم اپنے پیروں کے نام پر جھگڑے ہو رہے کر رہے آپ اس میں ہی تو اس کو کیسے جو ہے جو ہے جو پیر ساتھ لوگ ہی ختم کر سکتے ہیں اپنے موری دن کو سمجھا ہم لوگوں کو ہم لوگوں کے سمجھان اس کو ہم ماننے والی نہ ہم لوگ کو پیر ہے جو ہمارے رہے تو ان کی ذمہ داری ان کو صحیح کر ان کو بادب بنا ان کو یہ سمجھائے کہ ہم ہی صرف نہیں اس لائن میں بہت سارے ٹھیک ہیں ہم سے عقیدت زیادہ رکھو لیکن دوسرے پیرانے طریقہ اور مزرگوں کا بھی احترام کرو عزت کرو یہ خود پیر صاحب کو سمجھانے چاہیے نہ یہ کہ پیر صاحب کے سامنے دوسری کسی بزرگ کی برائی کریں اور پیر صاحب اس میں مزین ہے اس کی واہ ہوا ہی کریں تو مرید تو سمجھے گا تو بڑی اچھی بات میں نے کہہ دی حضرت بھی کافی خوش آئے اس تو بجائے اس کے کہ کسی بزرگ کے بارے میں کوئی بات کہے مرید اور پیر صاحب خوش ہوں اس کے پیر صاحب کو اس کی تنبیہ کرنی چاہیے سمجھانا چاہیے اور ہر بزرگ کا عدب احترام سکھانا چاہیے اور مریدین میں بھی جانتے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کوئی مسئلہ بتا دیا تو حرف نیا مسئلہ کسی بزرگ کی کچھ رہا ہے کسی کی کچھ رہا ہے یہ ہوا بھی سمجھ لینا کہ ہمارے پیر صاحب میں جو فرمایا وہ حرف آخر ہے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے استاذ نے جو فرما دی وہ حرف آخر ہے کسی استاذ یا پیر کی بات حرف آخر نہیں ہے ہو سکتا صحی بھی ہو بلکل ہو سکتا غلط بھی ہو جھگڑا اسی میں ہوتا کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حرف آخر اس کے علاوہ جو ہے اسی میں جھگڑا ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہے مختلف تو ممکن ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہو سکتا ہمارے دوسرے بزرگ نے جو کہا وہ سوچ کے کہ صحیح لیکن امکان خطا کے ساتھ حالتی ہو سکتے حرف آخر نہ یہ ساری چیز ہے تو قرآن ہے یہ چیز حرف آخر جیسا ادارہ یوپی کے علامہ اور بھی دیگر سلوگوں میں ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے بہت ساری جنگوں پہ ہونی چاہیے بلکہ میں تو افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہونا تو چاہیے لیکن لوگ منصوبہ بھی نہیں بناتے کتنے بڑے ادار ہوں کاش منصوبہ بناتے تو شاید ان کی زندگی میں نہ صحیح دوسروں ان کی اہل اولاد ان کے شاگر کی زندگی مکمل ہوتا حافظ ملت علی رحمہ نے جس وقت جامعہ شرفیہ کا منصوبہ بنایا تو جب آپ کا وصال ہوا تو کتنی امارت تھی اس کی اوپر والی چھت غالبا نہیں لگی تھی ایک خاص ٹھک آج آپ دیکھئے کتنی امارت بنی ہوئی حضور حافظ ملت علی رحمہ نے منصوبہ بنائی تو کوئی یہاں ہمیشہ اللہ کو پیارے ہو گئے انہیں سچی ہیتر پھر اس کے بعد ان کے صاحب زادے اللہ ان کے عمر میں صحت میں برکتیں آتا انہوں نے سبھال اور آج تک سبھال گئے اب ان کی سربراہی میں دیکھیں کتنا کام ہو گئے تو اگر کوئی شروع کرے پورا نہ بھی کر پائے اور اخلاص کے ساتھ وہ شروع کر چلا جائے تو مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں یا ان کے شاگردوں میں یا ان کے مخلصین میں کوئی بندہ پیدا کرتے گی جو ان کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے تو اس طرح اگر لوگ مخلصانہ پروگرام بنائیں اپنے اپنے علاقے میں ہو سکتا ضرورت بھی ہے ایسا نہیں ہم کہہ رہے کہ اشرفیہ ہی ساری ضرورت پوری کر ہم تو چاہتے بھائی ادارے بنے علم کی روشنی پھائے لے بلکہ آپ وہ شاید معلوم ہے یا نہیں پہلے اشرفیہ نے یہاں ٹریننگ کورس رکھا کہ تقریباً چار اساتزہ پہلے چار شاید رہتے تھے پھر دو ہو گئے اب اس وقت تو ختم ہے شبہ کسی وجہ سے تو یہ جو اچھے اساتزہ ہوتے تھے بچے یہاں سے فارغ ہوتے تھے کہیں پڑھا چکے ہوتے تھے ایک دو سال تو پھر ان کو بولاتے تھے اور دو سال تک ان سے اہم اہم مشکل کتابیں یہاں پڑھواتے تھے اور اساتزہ جو پرانے ہوتے تھے وہ ان کی نگرانی پہ پڑھواتے تھے ہم لوگ بیٹھتے تھے درسگاہ پہ ہمارے سامنے وہ پڑھاتے تھے ہمارے بزرگوں کے سامنے وہ پڑھاتے تھے تو دو سال میں وہ بہت اچھے مدرس ہو جاتے تھے وہ صرف اس لیے شبہ کام کیا گیا تھا کہ ہندوستان میں جہاں کہیں بھی مدارس ہیں بیاری پڑے پڑے ان کو اگر شہکول عدیس کی صدر مدرس کی کسی اچھے مدرس کی ضرورت پڑے تو وہ ہمارے آنسے لے جائیں تو یہ اداروں کی ضرورت کے لیے اس کو قائم کی تو اشرفیہ تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ لوگ اچھے اچھے مدرس لے جائیں اچھی تعلیم کرا ہے اچھے اداری کسی کو جو مسئلہ دیکھنا رہتا ہے تو سیدھا گوگل پر سرچ کرتا ہے تو آپ کے بارگاہ میں یہ عریضہ ہی سوال ہے کہ گوگل پر سرچ کرنا ٹھیک ہے یا علمہ سے رابطہ کرنا یا پھر کتابوں کا مطالعہ کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا کونسا طریقہ بہتر ہے دیکھئے مسئلہ مسائل سب سے زیادہ مشکل علم یہی ہے مسئلہ مسائل کا فق اس کے وصول ذابطے مطائی ہیں آپ یاد کر لی یہ کام ختم لیکن فق کی کوئی حد نہیں ہے مسائل پیدا ہوتے رہے اس لیے اگر کوئی صرف کتابوں ہی سے چاہے حل کر لیں اور گوگل یا اس طرح کی آن لائن جا کے دیکھ کر کے تو یہ اتنا آسان کام نہیں مسائل بڑے باریک ہو اس لیے کسی ماہر کی خدمت میں حاضر ہونا یا اس کی طرف رجوع کرنا میں اسے سمجھتا ہوں انتہائی ضروری بصیرت کے لیے انہا آدمی دھوکہ کا ساتھ یعنی مسئلہ جو ہے ڈائریکٹ علمائی سے رابطہ کریں اور ہر عالم سے بھی نہیں میں تو سمجھتا ہوں جو ماہر ہیں عفتہ کے ان سے رابطہ کریں مفتیانے اور خاص کر ایسے فتاوے یا استیفتہ جو کفر و غیرہ سے متعلق ہوں ان کو ہر قصو ناکس سے بھی نہ پوچھیں بلکہ ایسے خدا ترس عالم دین سے پوچھا ہے مفتی سے پوچھا ہے جو ان کے اندر تفقہ ہو اور دین کا درد سمجھتا ہے کیا آپ کو کہیں سے خلافت بھی آسل ہے ہاں خلافت تو کہیں جگہ سے آسل ہے ہمارے حضرت عزیز ملت جو جامعہ شرفیہ کے سابراہ سلسلہ عزیزیہ کے سجادہ نشید انہوں نے خلافت ہمیں دیئے پھر حضور مفتیاز مہد علیہ الرحمہ کی خلافت حضرت مولانا سلطان صاحب عزیزی علیہ الرحمہ کے واسطے سے جو ہمارے حضرت بسوائی صاحب قبلہ کے استاذ ہیں تو ان سے ملی انہوں نے بلوا کے ہمیں اور بسوائی صاحب کو ایک ساتھ خلافت دی بلوا کر عدری میں پھر مہرحل شریف سے حضرت تمیل ملت مدد اللہ علی جو ہمارے مخدوم زادے بھی ہیں مخدوم بھی ہیں ہمارے پھر صاحب کے صاحب زادے ہیں بڑے صاحب اللہ ان کی عمر پر دوزشتہ سال انہوں نے خلافت عطا فر حضرت مدنی میاں صاحب مدد اللہ علی نے سلسلہ اشرفیہ کی خلافت دی وہاں ایک بار ہم گئے ان سے ان کے والد صاحب کے عرص میں ہمیں اور حضرت مولا عطا صاحب اور مفی صاحب کے صاحب تین لوگوں کو خلافت عطا فرمائے تو خلافت ہے حضور ابھی تک ہماری پہلی ملاقات ہے بجیسے ہم نے آپ کے بیانات سامنے سے سنے بھی ہیں اور تقاریر بھی ویڈیوز وغیرہ پھر بھی آپ اتنی سادگی میں رہتے ہیں ایسا احساسی نہیں ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں یا آپ کو اتنی جگہوں سے خلافت ملی ہے آپ اتنے بڑے خطیب ہیں تو یہ انداز کہاں سے ملی یہ تو میں کوئی نہیں بتا سکتا جان پاتا کہ یہ خوبیاں اور کیا ہے شروع سے جیسے رہتے تھے اپنے اسازہ کو دیکھتے تھے ہم تو کوئی ایسی ایسیت نہیں مولانا صاحب آپ کا حسن ازان لیکن ہم اپنے بزرگوں کو دیکھ ہیں حضرت سربراہ اللہ صاحب کو دیتے ہیں انتہائی سادگی کے ساتھ رہتے ہیں حضرت مصباح صاحب کو دیکھتے ہیں کتنے علوم تھاٹ بات بھی رکھتے ہیں وہ تو انتہائی سادھ رہتے ہیں تو ہم تو اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ اتنے علم فضل کے باوجود کیسی سادگی سے رہتے ہیں تو اگر اس سادگی آ رہی ہے تو یہ تو اللہ کا فضل ہے حضور آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں یہ مار بغام جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے تقریبا ناز سے سات مہینہ پہلے علمہ شورہ پیران اکرام کے انٹرویو لیے جاتے ہیں حالات زندگی پر بات ہوتی ہے کچھ ائے مسائل ہوتے ہیں تو ان کے سامنے بات بھی رکھی جاتی ہے تو اس پروگرام کے بارے میں کیا اشارت مانا چاہیے اچھی بات ہے کبھی کبھی بعض لوگوں کے انٹرویو سے دیکھئے بیچ میں بات آگئی پہلے ہمارے مشایخ کے مکتوبات شائع کیے جاتے تھے مکتوبات میں جب کوئی خط لکھتا ہے کوئی بھی ہو تو خط میں وہ پہ تکلف ہوتا اور اپنی دلی قیفیت اپنی طبیعت اس میں لکھ دیتا اس کے مکتوبات سے اس کی طبیعت کا اندازہ لگ جاتا ہے تو اب زمانہ مکتوبات کا رہا ہے آپ دیکھتے مجھے تیتے الف ثانی علی رحمہ کے مکتوبات اور بہت سارے مشایخ بزرگوں کے مکتوبات تو وہ زمانہ مکتوبات کا تھا لوگ اپنے مریدین کو اپنے متعلقین کو محبین کو اپنے گھر والوں کو رشتہ داروں کو خطوط لکھتے تھے اس میں نصیت کرتے تھے اب خطوط کا زمانہ تھی کہ اس کو ملتے ہی نہیں خطوط کی شائع کیا جاتا تو اب اگر اس طرح کے انٹرو ہم جیسے لوگوں کی انٹرو کی تو خیر کوئی تعلق سے امت مسلمہ کے تعلق سے تو ان کی انٹرو اگر شائع ان کی حالات زندگی شائع کی کیسے پڑھا کیسے علم حاصل کیا کن سے کن سے پڑھا کس طرح رہتے ہیں کیا ان کی دینی خدمات ہے ان کی دینی خدمات پہ کتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پھر کیسے وہ کام کر رہے تو اس سے میرے خیال سے لوگوں کو کام کرنے مدد ملے ایک روش نبی تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے آپ نیکنیتی سے کر رہے ہیں تو اللہ آپ کی خیزہ خیل دے اور سننے والوں کو بھی فائدہ کچھ حاصل ہو اس جیسے کسی کا سفر نامہ پہلے پڑھا جاتا تھا بے محبت لوگ لکھتے ہی نہیں تو آج کل آن لائن سب کام ہو گیا ٹھیک میرے خیال سے بہتر میں چاہوں گا حضور یہ آپ آخری بات اشار مالے کی ہمارے اس پروگرام میں اگلا گیشت آپ کس کو دیکھ نا چاہتے مفتی صاحب کا تو آپ نے مولا نفیس صاحب سے لے دی جائے اچھے عالم خدمات ہیں ان کی تصنیف و تعلیف و دروش مدرسین کی دنیا میں ایک اچھا میسج جائے میرے خیال سے آپ کی مرضی سوچ چونکہ وہ درس غی لائن کے آن ہیں تو آپ مگر شاید مدرس رسی کو اتنا سوچ نہیں نہیں سمجھتے ہوں گے تقریر کرنے والے شور سرا بات آدھا کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ بڑے مشہور آدم ہیں ایک چیز آپ نے نہیں پوچھی کہ ہمارے علاقے میں بچیوں کا ایک ادارہ ہم نے قائم دیا شاید اس کو آپ جی آپ نے ذکر کر دیا تھا تو اگلا کب ہوئی اور اس کے اخراجات آپ خود مینیج کرتے ہیں اور بھی ہیں اس میں دیکھئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جس وقت ہم پڑھ رہے پڑھنے کے زمانے میں تو بڑی بے سر سامانی ہوتی جانتے ہمارا علاقہ آپ تو قریب قریب واقف کسانوں کا علاقہ بچیاں عورتیں بھی کھیتوں میں اپنا کام کرتے تو ہم مبارک پور پڑھتے تھے یہاں دیکھتے پردے کا ماہول ہو دیکھتے چلی تو سوچتے تھے ہمارے علاقے میں یہ پردے کا ماہول کب ہو ہو نا چاہئے تو دیکھئے آدمی کسی کی غریبی تو نہیں دھو لیکن جہالت دور کر سکتے جی تو ہم نے محسوس کیا اگر یہ بچیاں پڑھ لکھ لیں گے تو یہ پھر بے پردہ نہیں گے ان میں شعور پیدا ہو گی سے یہ باعزت ہو جائے لیکن اس وقت بڑی بے سمو سامانی تھی جب پڑھ کے فارغ ہوئے تو خواہش تھی کیسا ہو پھر اللہ نے کرم فرما تو ایک میل آئیل میل تھی اس کو قرائے پہ لے کہ اس میں شروع کر دیا اللہ کے باعث سے ہمار ساتھ احباب بھی شروع کر دیا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز شاید منظور تھی ہو نا تو اللہ نے ہماری بڑی مدد فرمائی مران صاحب ایسی غیبی مدد ہوئی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے پھر وہ اسی کے قریب زمین خریدی گئی زمین خریدنے بھی مشکلات بہت پیش آئیں اس کی تفصیل میان کرنا بھی مناسل نہیں لیکن ہم یہ بتانے چاہتے ہیں کام کرنے میں مشکلات کتنی آتی خیر زمین حاصل ہوئی پھر اس پہ بنیات پڑھی پھر امارت بنی آج الحمدللہ تین منزل امارت تین منزل منزلہ امارت ہے اور اککیس بیسوہ زمین پر ہے اککیس بیسوہ زمین پر ہے دو بھی گیس سے زیادہ بلکل روڈ پہ ہے آپ نے شاید دیکھا ہو اگر گئے تو پھر آج چھ سو سے زیاد بچیاں اس میں پڑھتے تقریبا یہ دو ہزار شار میں ہم نے شروع کیا تھا آج تقریبا بیس سال ہو بیس سال میں مولانا صاحب انقلاب پیدا ہو گیا اب آپ ہمارے علاقے کی کسی بچی کو بے پڑھی لکھی نہیں دیکھیں جس گھر کا دروازہ کھولیں گے کوئی عالمہ نکلے سبحان یا پڑھتی ہوئی کوئی بچی ملے تو اللہ کا شکر ہے کہ جس چیز کو ہم بہت بچپن سے محسوس کرتے تھے وہ بیس سال میں حالات بدل گئے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرام کرام پھر وہ جو میل تھی اس کو بھی اللہ نے خرید لے کی توفیق ادا فرم اس کو خرید لیا گیا مدرسے کی زمین ہے مدرسے کی بس ہے مدرسے کی امبولنس ہے آپ کی دعا سے تو خدمت خلق کا بھی کام جاری رہتا کوئی بیمار ہوا تو اس کو حاصل پہنچ گئے اب تو حکومت کی امبولنس آگئی اس وقت ہم نے خرید آیا تھا جب حکومت کی امبولنس نہیں تھا اس وقت خرید خرید ضرورت کو محسوس کر دیں تو یہ سمجھیں کہ یہ کام رب العالمین کا بڑا کرم ہوا کی یہ بہت بڑا کام ہو گیا اور آج وہاں کہاں پنگا لاسام بیہار یو پی بچیاں پڑھ رہے جو اب جب بچیاں نقاب لگا کے نکلتی ہیں چھوٹی میں تو پورا روڈ کالا ہو جاتا پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلو یہی بچیاں آتی بوجھ ہوتی تھی سر آج یہ بخاری مسلم سینے سے لگا کے جاتی تو ہماری زندگی کا ایک بہت اہم کام ہم سمجھتے ہیں یہ ہے جو رب العالمین نے جس کی توفیق ہمیں بخش اور ہم اس پہ بڑے شکر گزار رہے ہیں کہ ایک بہت اہم کام ہو گیا بچیوں کے تعلق سے اور اللہ کا اتنا کرم ہے اتنا کرم مولان سار بیس سار ہو گئے ہمیں کوئی دقت بھی ہو گئے الحمدللہ اس طرح کی کوئی مالی یا اس طرح کی کوئی پریشانی اللہ نے ہمیں پریشانی اسے محفوظ حضور یہ بھی ہم جاننا چاہیں کہ کہاں تک تعلیم ہو رہی تحقیق تک اس میں پریمری کی تو ہوتی ہے پھر اعدادیہ سے لے تحقیق تک تحقیق میں تقریبا میرے خیال سے بیس پچیس بچی ہیں تحقیق تحقیق فضیلت میں قریب پائیتالیس یا سی تالیس بچی پچاس چھے سو سے زائد بچی ہیں تین سو دس بچی تو آشکل میں ہوں آپ کی دعا سے کام ہو رہا ہے حضور آپ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمت وقت اعتنایت فرمایا ناظرین اکرام جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ انٹرویو خطیب ایشیا اور یوروپ وستاذ العلماء حضرت اللہ مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ کا آپ نے سماعت کیا ناظرین اکرام یقیناً اس میں بہت کچھ سیکھنے کی باتیں تھی جو حضرت نے دل کھول کر ہم کو بتائی ہیں اور یہ ریسے ہم سنیں گے تو انشاءاللہ محجود ہوں گے بہت ساری باتیں اس سے سیکھنے کو ملیں ملتے ہیں کسی اگلے پورڈکاشٹ کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ